اس ریمیڈی کو آپ کو ہفتے میں بس ایک بار آپ کو استعمال کرنا ہے اور آپ کی جو اسکین ہے وہ داگ دھبے فری ہو جائے گی اگر آپ کی اسکین پر ڈیٹسل سے جمع ہو گئے ہیں تو ریمو ہو جائے گا آپ کو مارکر سے مہنگا مہنگا جو ہم اسکراب لاکے اپنے فیس پر کر دیں تو اسے کروانے کے آپ کو بالکل بھی جرورت نہیں پڑے گی یہ آپ کو ایز ایک کلینزر کا کام کرے گا تو ایک بار اس ریمیڈی کو آپ جرور ٹرائے کریں اور اپنے چہرے پر امیزنگ چینجز دیکھیں گے تو چلیہ دیکھتے ہیں کہ اس ریمیڈی کو بنانا کیسے ہے تو یہاں پر ہمیں سب سے پہلے لے لینا ایک ساپ ستر فٹوری اب اس میں ہم ڈار رہے ہیں ایک چمس چانوال کا ہٹا چانوال کا جو آٹا ہوتا ہے ہماری سکین کو بہت اچھے سے ایکسپولیٹر کرتا ہے پلس آپ کی جتنے بھی ڈیٹ سیلز ہوتے ہیں اسے ریمیو کر دیتا ہے اور اسکین کو لائٹنگ اور برائٹنگ کر دیتا ہے اب اس میں ہم نے دوسرا انگریڈیان ایٹ کرنا ہے چھوٹکی بھر ہلدی ترمیرک آپ کو یہاں پر ایٹ کرنا ہے تو میں یہاں وائل ترمیرک لے رہی ہوں تو آپ کے پاس جو بھی ہلدی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں وائل ترمیرک ہو گیا ہے آپ کی جو گاٹھے والی ہلدی ہوتی ہے اسے بھی پیس کیا ایک ڈبے میں بھر کے رکھ دیجئے اور جب بھی آپ ریمیڈی بنائے تو اس کا استعمال کیجئے اب یہاں پر تیسرا انگریڈیاں آپ کو لینا ہے ایلوی ریزیل اگر آپ کے گھر میں پلانٹ والا ایلوی ریزیل ہے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں نہیں تو مارکٹ والا یہاں پر ہارپ ٹیزپون آپ کو ایلوی ریزیل لینا ہے اب ان سب کو ہم مکس کریں گے کچھے دودھ سے تو یہاں پر آپ دیکھئے گا یہ جو میں ٹریک یہاں پر اپنا آلی ہوتا آپ نے دیکھ رہا ہم نے یہاں پر تھوڑا سا دودھ ڈالیا ہے اس کے بعد اس میں ہم ایک چیز ایٹ کریں گے وہ ہے لیمن جب دودھ کے اوپر ہم لیمن ڈالتے ہیں تو ان دونوں کے مسچر سے جو مسچرن سے جو اسکین پر جو پرباہ ہو پڑتا ہے وہ آپ ایک بار دیکھیں گے جیسے میں یہاں پر لیمن ڈالوں گی یہ جو ہمارا پیک ہے جسٹ یا چینج ہو جائے گا بلکل چینج ہو جائے گا اور اسکی جو گھڑ مکتا ہے وہ بھی کافی حد تک بڑھ جائے گی تو یہاں پر میں نے جیسے لیمن ڈالا تو دودھ کیا ہوتا ہے لیمن کے سمپرک میں آتا ہے دودھ فڑ جاتا ہے تو اگر آپ جو رو ملک ہوتا ہے اس میں لیمن کے کچھ بوندے ڈال کے کھالی بھی اپنے فیس پر اپلائی کریں گے نا تو بھی آپ کی جو اسکینے کافی اچھا ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے ہاپ لیمن ڈال لیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ نا جسٹ چینج ہو گیا اب اس میں جو باگی کا دودھ بچا ہوا ہے وہ ہم ایٹ کریں گے تو ایک دم سے پتلا نہیں کرنا ہے آپ کو جتنا ہم اپنے فیس پر لگا سکتے ہیں اس حساب سے آپ کو یہاں پر رکھنا ہے ایک دم ٹپکنا بھی نہیں چاہیے تو ایک رسے یہ ہمارا بلیچنگ ہوم میٹ بلیچ پر کے تیار ہو گیا ہے یہ آپ کی سکین کو لائٹنگ این بریٹنگ بھی کرے گا اور آپ کی سکین کو بہت اچھے سے جو داگ دھبے ہیں اسے بھی ریمو کر دے گا تو آپ دیکھ رہے ہوگے نا یہ پیک جسٹ ہمارا چینج ہو گیا ہے اگر اس میں ہم جو لیمن نہیں ڈالتے تو جو پیک کیا جو تھکنس ہوتا ہے وہ کچھ الگی رہتا ہے تو اس طرح سے آپ کا جو پیک ہے وہ بن کے تیار ہوگا تو آپ کو بلکل بھی یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم نے لیمن ڈالا اور یہ جو فٹ فٹ جاتا ہے نا اس طرح کا ہوگا اور اسے ہی ہمیں اپنے فیس پر لگانا ہے گجب کا سائن دے گا آپ کو آپ کے فیس پر تو دیکھیں اسے آپ کو اس طرح سے لے لینا ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہم یہاں ایک سو دو منٹ مساج کریں گے اپنے فیس پر اچھے سے جتنے بھی ہمارے dead cells ہوں گے remove ہو جائیں گے black hairs white hairs ہو گئے ہیں تو وہ بھی دیرے دیرے کر کے ختم ہو جائیں گے اس remedy کو آپ کو ہفتے میں بس ایک ہی بار استعمال کرنا ہے آپ market والا جو بھی scrub لا کے آپ کرتے ہیں اسے کچھ دن تک بند کر کے آپ اس remedy کا استعمال کریں آپ دیکھیں کہ آپ کی skin سے جو بھی black hairs white hairs ہو گئے ہیں remove ہو جائیں گے جو dead cells ہمارے skin پر ایک پرت جم جاتی ہے وہ بھی ہلکے ہو جائیں گے remove ہو جائیں گے اور آپ کی جو skin ہے وہ sign کرنے لگے گی ایسا لگے گے کہ آپ نے ہم ہر پندرہ دن میں جا کے پارلر میں clean up لیتے ہیں تو آپ clean up کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اتنا glow تو آپ کے face پر اس remedy سے آ ہی جائے گا تو ایک بار ضرور آپ try کریں میرے کہنے پہ اس remedy کو try کریں اب اس کو ہم اچھے سے massage کریں گے اپنے lip کے corner پہ اپنے nose کے آس پاس neck پہ پورے face پہ آپ کو اچھے سے massage کر لینا ہے لگ بھگ لگ ہو جیادہ دن نہیں کرنا آپ کو ایک سے دو منٹ بس اس سے زیادہ آپ کو massage نہیں کرنی ہے اور ہلکے ہاتھوں سے تو یہاں پر جو میرا massage ہے وہ almost complete ہو گیا ہے ابھی میں neck area کو بھی massage کر رہی ہوں میں اپنے ہر ویڈیو بتاتی ہوں فیس کے ساتھ آپ کو neck کو بھی نہیں چھوڑنا ہے اور اسی طرح اسے ہم 10 منٹ رہنے دیں گے اس کے بعد ہم normal water سے wash کر لیں گے تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو آئی hope آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیس ویڈیو کو like اور چینل کو subscribe جرور کریں thank you